سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ویجلنس ایویرنس پروگرام ہے کہ صرف اس بار ہی منقب نہیں ہوا یہ ہر سال پورے ملک میں منقب کیا جاتا ہے اور اس موقع پہ ویجلنس ایویرنس دی جاتی ہے عام لوگوں تک یہ بات پوچھ آئی جاتی ہے کہ کرپشن کیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی سلسلے میں آج ہم ایک بار پھر پسلے کئی روز سے مختلف تعلیمی اداروں میں یا سیون سسائیٹی کے ممران کے ساتھ ملکے ہم نے اس بارے میں تقریب کا انقاد کیا اور اپنی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی آج یہاں پہ ہم وہ مقام دلنا ہائر سپنگر انسٹوٹ آئے اور یہاں اس چھوٹی سی تقریب کا انقاد کیا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رشوت کی بدت کو جب تک نہ ہم سمجھ لیں کہ اس بدت سے سماج کے جو دیگر بدات ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں جب تک نہ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ جو کرپ اناثر ہوتے ہیں جو اس رشوت ستانی میں ملرس ہوتے ہیں بدعنوانی میں ملرس ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائے بغیر کسی نالج کے بغیر کسی وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور ایک بار ہم کھڑا ہو گئے اس بدت کے خلاف تو ضرور ہم اس بدت پہ قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہمارا ملک اس بدت سے پاک ہو کے طرق کی قرآن پہ گم سنا ایک ناصور ہے ایک نحوست ہے ایک بار کسی کو اس کی لط لگ گئی تو اس کی عادت ہو جاتی ہے اس سے اور تب ہی ہمارا مقصد اور مدہ یہی ہے کہ جب ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ان انعاصر کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو ضرور احساس ہو جائے کہ یہ غلط چیز ہیں اور وہ ضرور نہ ضرور ایک جن اس کو ترک کر کے ایماندار بنی گے اور اپنے جو خرائض منصبی ہیں وہ خوش اسلوبی سے اور دعنت دعوی سے انجام ہیں